لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اسی طرح امام احمد جو ہے اور امام بہقی امام عبی داود بھی اس کو روایت کرتے ہیں ابن عبد الدنیا نے بھی اس کو روایت کیا ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مومنین بچوں کی ارواح جنت کے ایک پہاڑ پر ہیں جن کی کفالت حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت سارا علیہ السلام کرتے ہیں اور وہ بروز محشر انہیں ان کے والدین کے حوالے کر دیں گے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ تو اب مومنین کے بچوں کا بھی ہمیں پتہ جل گیا کہ اللہ سبحانہ وتعالی ان کے بچوں کو بھی اتنے اعزاز و اکرام سے رکھتے ہیں کہ حضرت ابراہیم اور حضرت سارا علیہ السلام ان کے زیر نگرانی جنت کے پہاڑ پر ہوتے ہیں سبحان اللہ اچھا اسی طرح ابن عبد الدنیا نے کتاب الغرام میں حضرت عبداللہ ابن عمر سے یہ روایت کی ہے کہ حضور اکرام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بچہ اسلام کی فطرت پر پیدا ہو کر وفات پا جائے تو وہ جنت میں شکم سیر اور سیراب رہتا ہے اور وہ بارگاہ خداوندی میں دعا کرتا ہے کہ الہی میرے والدین کو میرے پاس بھیج دے تو اب ہر بچہ ہی دین فطرت پر پیدا ہوتا ہے جیسا کہ ایک اور حدیث میں آتا ہے وہ تو بالغ ہوتا ہے تو پھر اس کے اوپر شریعت لاغو ہوتی ہے تو اسی لیے جو حدیث میں الفاظ آتے ہیں کہ بچہ تو دین فطرت پر پیدا ہوتا ہے پھر اس کے والدین اسے یہودی یا عیسائی بنا دیتے ہیں اچھا اسی طرح طوبہ درخت ایک ہے اس کی کیفیت بھی حدیث میں آتی ہے ابن عبد الدنیا نے کتاب الغرہ میں خالد بن معدان سے روایت کیا ہے کہ جنت میں ایک درخت ہے جسے طوبہ کہتے ہیں جس کے میں تھن ہے تو جو بچہ وفات پا جاتا ہے تو اسے ان تھنوں سے دودھ ملتا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ اور اس کی حضرت ابراہیم علیہ السلام پرورش کرتے ہیں سبحان اللہ پرورش ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھ میں ہو رہی ہے بچے کے اور جنت کے درخت سے اسے دودھ مل رہا ہے سبحان اللہ حضرت سعید بن منصور نے حضرت مقحول سے روایت کیا کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مومنین بچوں کی روحیں سبز رنگ کی چڑیوں کے پوٹوں میں ہیں اور حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کی پرورش کرتے ہیں موسیقی